بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے یہ آپ کی بہت سی جو ہے وہ پرابلمز کا حل ہے مسٹر بیسٹ جو کہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے کہ آئی سپینڈ سیون ڈیز ان سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی کہ قید خانے میں جو ہے اس بندے نے سات دن گزارے اب یہ جو سات دن اس کے قید خانے میں گزارنے تھے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ تھی اگر آپ دیکھو ہم سب ایک قید خانے میں زندگی گزار رہے ہیں ایک کمفرٹ زون میں زندگی گزار رہے ہیں خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں میں نے ان کو دیکھا جب میں نے موسٹری لوگوں کو جب کوچ کیا ہے تو میں نے ان کی دیپلی جب لائف کو سٹڈی کیا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ لیمیٹ ایڈڈڈ ہو جاتے ہیں مطلب کمفرٹ زون میں چل جاتے ہیں کمفرٹ زون میں جانے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں بہت سی پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اچھا مسٹر بیسٹ کا جو یہ جو آپ یہ چیننج دیکھیں گے یہ ویڈیو جو ہے اس میں جو ہے بیسکلی مسٹر بیسٹ کا جو ہے وہ ریفرنس کانٹینٹ یوز کیا جا رہا ہے تو میں سب سے پہلے تو ان کو تھنک کرنا چاہوں گا اور کریٹ دینا چاہوں گا اگر اب اس پوری اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں میں نے ٹائم سٹرم کے ساتھ کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سائکلوژیسٹ بھی اس کے ساتھ ہے پورے جو اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کیا گیا اچھا ان جو ہے وہ سائکلوژیسٹ کے اکارڈنگ اگر ہم پچاس گھنٹے اکیلے رہتے ہیں تو یہ جو ہمارے سائکلوژیکل ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے یہ سائکلوژیکل ہی ہمیں بہت زیادہ چیز ڈیمیج کرتی ہے اور مسٹر بیسٹ جو کہ سات دن اکیلہ اور تنہوں تنہا اس جو ہے وہ رہنے والا اس جگہ میں اس سے جو ہے وہ سائکوسس بھی ہو سکتا ہے سائکورٹک پرابلمز بھی بہت سی ہو سکتی ہیں الوسینیشنز ہو سکتی ہیں ڈیلینز ہو سکتی ہیں کنفیجنز ہو سکتی ہے ڈسٹربنس ہو سکتی ہے آور ٹھنکنگ ہو سکتی ہے سلیپ پرابلمز انسومنیا ڈپریشن فوڈ کی انڈائیزیشنز ہو سکتی ہیں اور بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں اب یہ والی جو چیز ہے نا یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنی ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیل کر رہے ہوگے یا تو کوئی ہلیو سینیشنز کو کر رہے ہوگے کسی بھی چیز کو آپ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوگے اس چیز کو لے کے آپ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہوگے لیکن جو بیک اینڈ پر جو پرابلم ہے اگر آپ دیکھو میری پوری ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہو تو دو ہزار اٹھارہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب میں بھی ڈپریشن میں گیا تھا تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں کمفرٹ زون میں چلا گیا تھا اور اس کمفرٹ زون کی وجہ سے میں ڈپریشن میں آ گیا اگر آپ میری پوری ویڈیوز کی کنکلیون دیکھو تو وہ کیا ہے نماز پڑھو قرآن پڑھو واک کرو ایکسسائز کرو اللہ کو کسر سے یاد کرو پوزیٹیو سوچو لوگوں میں جاؤ لوگوں سے ملو لیکن لوگوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ امید وابستہ نہ کرو پوزیٹیو رہو ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو ہوبیز اڈاکٹ کرو یہ پورے میرے چینل کی کنکلیون ہے ابھی تک میں بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ اس ٹوپک پر بنا چکا ہوں یہ میری پوری کنکلیون ہے اور میں یہ دو ہزار اٹھارہ سے کہتا آ رہا ہوں اس دو ہزار اٹھارہ سے اس عرصے میں بہت سے لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی اب یہ دیکھو کہ آپ جب اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون میں ڈالتے ہو جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گئے تو اس کی ویڈیو میں دیکھنا پہلا جو پہلا میں پہلا دن کا سٹارٹ بتاتا ہوں سات دن اس بندے نے کیسے سپینڈ کیے جو پہلا دن تھا وہ تقریبا پہلے پانچ چھ سات گھنٹے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا نوے گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ اتنا بور ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے کمرے کی پوری ٹائلز گھننا شروع کر دیں اب پورے کمرے میں کتنی ٹیلیں تھی اس نے گھن کے وہ بھی بتایا اٹھائیسو ساتھ ٹائلز نیچے سے لے کے اوپر تک اب جیسے ہی چودہ سے اٹھارہ گھنٹے بعد اس کو جو ہے وہ کھانا دیا گیا تو یہ جو کھانا تھا یہ اس کو صبح کا بریک فاسٹ سمجھ کے جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے یعنی کہ اس کو جو بریک فاسٹ والی چیزیں دی گئی ہیں اور یہ اس کو ذینی طور پر یہ کرایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ صبح ہے اب اکیسویں گھنٹے کے بعد جب آہ مسٹر بیس کا جو بہیور تھا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا وہ چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے بائیسویں گھنٹے پر یہ توڑ موڑ جو ہے وہ زیادہ شروع کر دیتا ہے تھرٹی فور چونتیسویں گھنٹے پر جو ہے نا وہ سنس جو ہوتی ہے نا لائک سرکیڈین سسٹم جو ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی صبح ہے ابھی شام ہے ابھی بھوک لگیا ابھی یہ ہے اور ٹائم کی جو سنس ہوتی ہے اس کی کافی حد تک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ابھی ٹائم باہر کیا ہوگا تھرٹی سیون سینتیسویں گھنٹے پر اس کو جو ہے نا وہ نیندانہ ختم ہو جاتی ہے انسومنیا کی پرابلم ہو جاتی ہے اب یہ کبھی ادھر کروٹے بدلتا ہے کبھی ادھر کروٹے بدلتا ہے اب یہ دیکھو کہ ایک ایکسپیرمنٹ یہ بندہ کر رہا ہے اور یہ کانشیسلی اویر ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے آپ اور میں کانشیسلی اویر تو نہیں تھے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ جو انسومنیا تھا اس کو تو پتہ سامنے کیمرے لگے ہیں ہو سکتا ہے ہم جو ہو اس سے کتنی زیادہ حرکتیں کرتے ہوں اور ہم ان حرکتوں سے بھاگ رہے ہوں لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں جو ہمیں کرنی چاہیے آہ تھرٹی سیون جو ہے وہ گھنٹے کے بعد انسومنی ہو جاتا ہے فورٹی فور چوالیسویں گھنٹے پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مسٹر بیسٹ جو ہے نا اب یہ کریزی ہونا شروع ہو جائے گا مطلب یہ پاگلوالی حرکتیں جو ہے وہ بڑھا دے گا تو اس پہ وہ جو ہے نا وہ آور تھنکنگ زیادہ کر دیتا ہے نیگٹیو تھنکنگ زیادہ کر دیتا ہے ابھی باہر یہ ہو رہا ہوں گا ابھی باہر وہ ہو رہا ہوں چھالیسویں اور سنتالیسویں گھنٹے پر مسٹر بیسٹ کو دماغی طور پر عجیبوں گریب محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ انسین پاگلوالی جو ہے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ایک سٹھویں یعنی کہ سکسٹی ون آرز میں گھنٹے پر جو ہے اس کو انزائٹی محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو انزائٹی ہے وہ بھائی رہی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انزائٹی اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو بہت مشکل لگ رہا ہے کوئی بھی کام کرنا اور وہ اندر جو ہے نا وہ ایک ڈر اس کے آنا شروع ہو جاتا ہے پھر پینسٹھویں گھنٹے پر جو ہے وہ کریزی تھنگز اور بڑھا دیتا ہے اور وہ اور زیادہ جو کرنا شروع کر دیتا ہے دروازوں کو اٹھا کے چیزیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے سکسٹی سکس یعنی چھا سٹھویں گھنٹے پر وہ امیجنری دنیا میں چلا جاتا ہے وہ سوچتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہوگی کرنا شروع کر دیتا ہے باہر کی دنیا میں یہ ہو رہا ہوگا یہ ہو رہا ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے اب سکسٹی سیون 63 گھنٹے پر جب اس کا وہ کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے میں جو ہے وہ چاول بچ جاتے ہے جو چاول ہوتے ہیں وہ چاولوں کے دانے گننا شروع کر دیتا ہے اور وہ جب چاولوں کے دانے کاؤنٹ کرتا ہے تو وہ گن کے ان کو دیکھتا ہے چار سو سنتالیس وہ ہوتے ہیں اب جب وہ چاولوں کے دانے گنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو فیلنگ آف ریلکسیشن یا فیلنگ آف بیزینس یا کچھ ایسا ویسا جو اس کو لگتا ہے کہ آہ میں کچھ کر رہا ہوں وہ اس کو محسوس ہوتی ہے بائی دہوے جو لوگ بھی آہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ویلے ہو رہے ہیں بور ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ کاؤنٹ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کاؤنٹنگ شروع کر سکتے ہیں کچھ بھی ایسا ویسا کام کر سکتے ہیں وہ چھوڑا بیزی ہو سکتے ہیں اچھا سیونٹی ون آہ گھنٹے پار جو ہے وہ مسٹر آہ بیز جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ اس کا جسم بہت زیادہ تھک چکا ہے اب دیکھنے کے تو بات یہ کہ اس نے تو کچھ کیا ہی ہے اس صرف ایک کمرے میں لٹا ہوا ہے تو وہ کیسے تھک گیا یہ بھی تو ایک آپ لوگ بھی تو یہی سوال کرتے کہ وہ کیسے تھک گیا دیکھیں جب آپ انرجی کو استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ انرجی جو ہے نا وہ اندر سٹور ہوتی رہتی ہے اور اس سٹور ہونے کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے نا وہ اس انرجی کو اس طرح سے یوٹلائز نہیں کر پاتی جب ہمیں اس کی ضرور پڑتی ہے وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو یوٹلائز نہیں کرنے پر کر پاتے دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو انسومنیاں ہوتا ہے جو ہمیں نیند کی پرابلمز ہوتی ہے وہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہے نیند اللہ تعالی نے ایسا ایک بنایا ہے کہ نیند سے ہم فریش ہوتے ہیں اور اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہوگی انسومنیاں ہوگا تو ہم تھکے رہیں گے اور اس کی ویسے ہماری باڈی جو ہے وہ کسی بھی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوگی اچھا ایٹی ٹو یعنی کہ بیاسیویں گھنٹے کے بعد بارہ گھنٹے بعد جو ہے نہ وہ باتروم میں جا کرنا بارہ گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے اگلے بارہ گھنٹے وہ خود کو جو ہے وہ جگہ شفٹ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اب میں بارہ گھنٹے کے لیے باتروم میں سو رہا ہوں تو ایٹی فور جو ہے وہ گھنٹے پر چوراسیویں گھنٹے پر اس کی یادہ اسے لگتا کہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے اٹی نائن آرز کے بعد اس کا سردر جو ہے وہ بڑا شدید جب گزرتے ہیں تو اس کو بار بار جو ہے نا وہ craving ہوتی ہے کھانے کی اور نوے گھنٹے کے بعد اس کو جو بھی کھانا دیا جاتا ہے وہ سمجھ تھا کہ یار یہ جو کھانا مجھے ملا یہ وقتی طور پر مجھے خوشی کرا رہا ہے مجھے کوئی ایساچ خوشی نہیں مل رہی اس سارے عرصے کے بعد جو ہے وہ تقریباً ایک سو اور چھاس اٹھا سٹھ وان سکس ایٹ آرز بنتے ہیں ان وان سکس ایٹ آرز میں وہ عجیب و غریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے ان وان سکس ایٹ آرز میں وہ بہت سے ڈپریشن کو بھی چیلنج کرتا ہے بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے اور بہت یہ ایک عجیب و غریب سی ذہنی کیفیت میں جاتا ہے جیسے سے ٹائم جانے میں باہر نکلنے میں قریب آتا ہے وہ اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ باہر جائے گا یہ ہوگا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی چار گھنٹے رہ گئے ہیں چھے گھنٹے رہ گئے ہیں لیکن اچوال میں ٹائم ابھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی مسٹر بیسٹ جو ہے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے باہر جاتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ لوگوں سے اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتا جس طرح ایک عام بندہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے کہ جب آپ بہت دیر بعد لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ایک جو ہے نا وہ ان سے جس طرح سے آپ پہلے انٹریکٹ کرتے آپ اس طرح سے نہیں کرتے آپ کا بہیوئر ٹوٹلی چینج ہوا ہوتا ہے اور مسٹر بیسٹ اس پورے جرنی میں ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے لٹرلی میں نے بہت کچھ سکھا اور یہ وہی چیزیں تھی جو کبھی میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ چیزیں میرے خیال سے یہ کمفرٹ زون کی وجہ سے ہیں آپ اور میں ہم سب جو بھی اس ٹائم پہ کمفرٹ زون پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ اس ٹائم پہ کمفرٹ زون ہے اب کیا ہوتا ہے جو لڑکیاں ہیں ان کو ظاہر ہے وہ تو کمفرٹ زون میں ہی رہیں گی یعنی کہ وہ تو گھر میں ہی رہیں گی تو لڑکیوں کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے جیسے وہ بالی ہوں فرس پریٹی ان کی شادی ہو مرد ہو فرس پریٹی اس کی شادی ہو اب جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگلے گھر میں جا کے اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں ان کا کوئی اتنا پرابلم ایس سچ نہیں ہوتا اگر وہ ورکنگ لیڈی نہ ہو اگر وہ ورکنگ لیڈی ہوں تو ان کو گھر میں بیٹھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے ان کی ہزبنڈ کے ساتھ آہ ویک میں ایک کا دکہ باہر جانے سے یا فیملی کے ایونٹس کو ٹینڈ کرنے سے وہ ان کے اصل پرابلم مرد کے لیے مرد زیادہ تر بنہا ہے باہر کام کرنے کے لیے جب وہ گھر میں بیٹھے گا تو وہ اپنے اندر بلا وجہ کی ڈپریشنز کو پیدا کرے گا بلا وجہ سے مائنڈ کے اندر جو ہے نا وہ عجیب و غریب سے تھارٹس کو اور فیلنگز کو جنریٹ کرے گا اپنے بہیویر کو ویسا کر لے گا اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں وہ بھڑتی رہیں گی اگر آپ اس پوری پوری چیزوں کو دیکھو تو ہم نے کیا کیا ہم نے خود کو لیمٹیڈ کیا اس لیمٹیشنز لگانے کی وجہ سے ہمیں بہت سے جو ہے وہ سائکارٹک جو ہے وہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا آپ کیا کرو گے ان سائکارٹک پرابلمز کو ڈیل کرو گے بٹ یار جو پرابلم ہے اسے تو انڈرسٹینڈ کرو آپ کو تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا میں کیوں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی میڈیسنز کے خلاف نہیں میں کبھی بھی کسی ڈاکٹر کی خلاف نہیں میں خلاف ہوں سوچ کے جو یہ سوچ رہی ہے کہ میری ساری سائکارٹک پرابلمز جو ہیں وہ اس میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے سب سے پہلا ایکشن اس پہ تو آؤ یہ جہاں بیٹھ کے اپنے بوریت کو سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ ساری پرابلمز اس لیے جنریٹ ہو رہی ہیں کہ آپ بور رہے ہو آپ جس وقت یہ انجوائے کرنا شروع کر دو گے نا جہاں بیٹھے ہو انجوائے کرو اللہ کا ذکر کرو اپنے آپ کو بیزی رکھو ذینی طور کو اچھی چیزوں میں اچھی یادوں میں اچھی باتوں میں آپ دیکھو کہ وہ جو کمفرٹ زون ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمفرٹ زون میں خود کو ڈال لو لیکن اگر مان لو کہ کمفرٹ زون اب مجبوری بن چکا ہے آپ کو یہاں سے اقدام ابھی نکلنا نہیں ہے جب تک آپ نے نہیں نکلنا اٹلیس تب تک آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھو اپنے آپ کو اچھا دکھاؤ بور نہیں کرو خود کو ایکٹیوٹیز میں لگاؤ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو بہت سی لڑکیاں ہیں جو آہ گھر میں رہتی ہیں میں بہت سی لڑکیوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں جیسے گارڈننگ کر سکتی ہیں آپ بک ریڈنگ کر سکتی ہیں نماز قرآن کے بعد آپ بک ریڈنگ کر لیں کوکنگ کر لیں کوئی برتن دھولیں یہ ساری چیزیں آپ کو بیزی رکھنے کے لیے ہیں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پہ آپ کو ڈوپامین ملے گا اور ڈوپامین آہ آگین ایک ہینٹی ڈیپریسنس کا کام کرتا ہے اور جو مرد حضرات ہیں یار باہر نکلو بھائی کیوں گھر میں بیٹھے ہو تھوڑا گھر میں بھی رہنا چاہیے ایسے نہیں کہ باہر ہی رہنا چاہیے لیکن ایک ایک اکنا پروپورشن آپ کرو کہ تھوڑی دیر باہر جو باہر کے کام ہیں وہ باہر نکل کر کرو ایسے نہیں کہ خود کو کمفرٹ زون میں ڈال لو اور جیسے میں نے کیا تھا کہ یار میں نے بزنس بھی لڑکوں کے ہینڈ آور کر لیا بزنس کی بھی جو ہے وہ پروگرم وڑ گیا تو ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایک کائنات میں نا ایک اس کے ایک سرکل میں بنایا ہے آپ اس کے سرکل میں چلتے رہو گے تو آپ کامیاب رہو گے اگر آپ اس کے سرکل سے ہٹ جاؤ گے اپنی منمرزیاں کرو گے تو بہت سی پرابلمز کا آپ کو ان فیوچر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کسی بھی طرح کی پرابلم میں جاؤ بٹ پلیز ان ساری باتوں کو انڈسٹینڈ کرو کہ آپ ایک سائکلوجیکلی آپ اپنے آپ کو بڑا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہو اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ کی زندگی کو بنا بھی سکتی ہیں اور آپ کی زندگی کو جیسے یہ ہے اس سے بتر بھی کر سکتی ہیں آپ اٹھو اپنے آپ کو بدلو کوئی نہیں ہے کہ آپ سائکلوجیکلی ٹریٹمنٹس لیتے جا رہے ہو کوئی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سائکلوجیکلی ڈیمیج کرتے جا رہے ہو خدا کے بندوں پہلے خود سے بدلنے کی کوشش تو کرو یار کوشش تو کرو اٹلیسٹ کوشش کرو گے نا تو آپ کا کچھ جائے گا نہیں آپ کو کچھ بدلے میں ملے گئی آپ کو فائدہ ہی ہونے والا نقصان نہیں ہونے والا سو آپ کی فسٹ پریٹی ہونی چاہیے ہمیشہ کوشش اور اللہ اس کوشش کو تب ہی کامیاب کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ لگا رہا ہے اپنا ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ لگاؤ جب آپ ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ لگاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ ہی آئیں گے آ باقی ویڈیو کہتے تھا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور زندگی کے نام سے جو ہمارا ہسپٹل بننے والا ہے انشاءاللہ اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے خیار رکھئے گا اپنا السلام علیکم اللہ حافظ